یا شہر البرکات یا رمضان زکاة کے مسائل لوگ پوچھ رہے ہیں زمن میں ایک ایک کر کے مختلف چھوٹے چھوٹے اپیسوڈز میں بناتا ہوں تاکہ آسانی ہو جس کو جو مسئلہ نہ پتا ہو وہ دیکھ لیں پہلا مسئلہ اس کلپ پہ ہم دیکھیں گے وہ ہے کہ زکاة کس پر فرض ہے پھر ایک میں دیکھیں گے ہم انشاءاللہ ایک بنائیں گے کہ کن چیزوں پر زکاة ہے اور پھر ایک میں دیکھیں گے کہ کس مقدار میں وہ چیزیں ہوں تو ان پر زکاة ہے اب پہلا پارٹ جو دیکھیں گے کہ زکاة کس پر فرض ہے اول پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان عورت ہو یا مرد ہو دونوں جنڈرز پر زکاة فرض ہے عورت پہ بھی زکاة فرض ہے مرد پہ بھی زکاة فرض ہے ٹھیک ہے اچھا پہلی شرط کیا ہے کہ وہ مسلمان دوسری شرط عاقل ہو عقل والا ہو پاگل دیوانہ نہ ہو نمبر تین بالغ ہو نمبر چار اس کے پاس جو مال ہو وہ کم سے کم اتنا ہو کہ نساب کی مقدار کے برابر نساب کیا ہے نساب جو ہے دین نے ایک اماؤنٹ سیٹ کیا ہے یا ایک کیٹیگرائزیشن سیٹ کیا ہے کہ بھئی اگر اتنا ہوگا تو زکاة ہوگی تو وہ جو اتنا ہوگا وہ جو منمم بیریئر ہے اس کا وہ نساب کیلاتا ہے اچھا پھر پانچویں شرط کیا ہے کہ اس مال پہ زکاة ہے کہ جس کے آپ مالک ہو ایسا نہیں نا کہ کسی نے آپ کے پاس کوئی رکھیوی امانت وہ امانت نساب سے زیادہ ہے اب آپ تھوڑی زکاة دیں گے اس پر تو آپ کا اس مال کا مالک ہونا بھی ضروری ہے اچھا چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ مال آپ کے قبضے میں بھی ہو مثال کی طور پہ آپ کے پاس دس کروڑ ہیں لیکن قرض دیئے ہوئے آپ نے کسی کو اچھا اب اس میں علماء کیا کہتے ہیں کہ اگر تو اس قرض کے واپس آنے کی کا بالکل یقین ہے تو آپ جو ہے اس پر زکاة دیں گے اگر آپ کو نہیں پتا کہ قرض کب ملے گا تو پھر آپ کیا کریں ویٹ کریں جب وہ دس کروڑ واپس آ جائیں تو جتنے سالوں کی ان پر زکاة بنتی تھی پھر ایک ساتھ دے دیں ٹھیک ہے اچھا تو مال کا قبضے میں ہونا پھر مال کا حاجتِ اصلیہ سے زائد ہونا اسی طرح اس مال پر ایک سال کا گزرنا اب یہ نہیں ہے کہ اس کے ایک ایک سکے ایک ایک روپیے پہ ایک ایک بوندے پہ سال ہوا ہو اب وہ آپ کا سال جو ہے مثال کے طور پہ رمضان سے رمضان ہے تو اس رمضان سے رمضان کے درمیان جو مال ہے جو سونا ہے چاندی ہے جو نساب سے زیادہ ہے اس پہ زکاة ہوگی اچھا زکاة ٹیکس کی طرح نہیں ہے کہ ایک دفعہ پیسے دے دیئے تو پھر اس چیز پہ نہیں دیں گے جو اس کے علاوہ بنے گا اس پہ دیں گے نہیں جو اکیومیلیٹڈ ہے جتنی بھی آپ کے پاس جو جمع ہے اس کے اوپر زکاة دیں گے تو پچھلے سال مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس بیس تولے سونا تھا تو آپ نے بیس تولے پہ زکاة دی اس سال آپ نے دس تولے اور بنایا تو اب آپ اس سال تیس تولے پہ زکاة دیں گے ٹھیک ہے اچھا پھر ایک اور شرط اس کی یہ بھی ہے آخری شرط کہ وہ مال بڑھنے والا ہو وہ مال بڑھنے والا ہو تو یہ بھی ایک اس کی شرط ہے اچھا تو یہ نو شرائط ہیں اور یہ نو شرط شرطیں پوری ہوں گی تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس پہ زکاة فرض ہے ٹھیک ہے پھر اگلے درس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر زکاة فرض ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اگلے درس میں دیکھیں گے کہ نساب کتنا ہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ